شوپوری میں کھیت میں لہلاہ رہی تھی گانجے کی کھیتی پولیس نے کھیت میں پانچ پانچ فٹ کے چھاں چھٹ پینڈ برامت کر ایک آروپی کو کیا گرفتار شوپوری جلے کے کرائرہ تھونا پولیس نے باس گڑ گاؤں کے ایک کھیت پر چھاپا مار کرواہی کر گانجے کی لہلاہاتی ہوئی فصل کو برامت کیا پولیس نے گانجے کی کھیتی کرنے والے ایک آروپی کو گرفتار کر اس کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے بتا دے کہ آروپی ایک کسان کی کھیتی کی جمین کو ٹھے کے پر لے کر گانجے کی کھیتی کر رہا تھا کرائرہ ایس ڈی اوپی سیور نارائن مکاتی نے بتایا کہ کرائرہ تھونا پرواری شوریس شرما کو بانس گڑ میں گانجے کی کھیتی ہونے کی سوچنا ملی تھی پولیس نے مقبیر کے بتایا کھیت پر چھاپا مار کر ایک گرامیڑ کو پکڑا تھا کھیت پر جکا جکا گانجے کے پودھی لگے تھے جن کے لمبائی پانچ فٹ تک کی تھی پوست آج میں پکڑے گیا آروپی نے اپنا نام پریم سنگھ اور فو پریم نارائن پتر ملوہ کشواہ نیوازی بانس گڑ پتایا پریم سنگھ اور فو پریم نارائن پچھلے چھ سالوں سے پراغی لائر شرما کے کھیت کو ٹھے کے پر لے کر کرتا ہوا آ رہا تھا اس بیچ جو اس نے پیسے کمانے کا سوٹ کٹ کے راستے کو اپناتے ہوئے گانجے کی پیڑوں کو لگانا شروع کر دیا تھا کرائرہ پولیس نے چھا چھوٹے بڑے کھیت میں کھڑے پیڑوں کو کھڑوایا جو وجن میں چودہ کلو چار سو گرام نکلے جن کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار روپے آنکی گئی ہے